حضر کا مہینہ ایسا ہے جس سے اسلامی سال کی پدا ہو جاتی ہے اس میں اقتلاع ہے کہ حضر عمر فرود رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کب واقع ہوئی تنین کے اندر اقتلاع ہو سکتا ہے اقتلاع آ سکتا ہے یہ وہی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ ہی جگڑا کر دیا جائے بات کے نزدیک حضر عمر فرود رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے جب بھی ذلحہ کو آپ زندے ہوئے اس کے تین دن کے بعد آپ کا اتقال ہوا حضر کا جو مہینہ ہے اسی میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی جبکہ اس سال کے آخری دن یا ایک آت دن پہنے آپ کا اتقال ہوا تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ محرم کو حضر عمر فرود رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو زیادہ تک نوایات ہیں وہ پہلے آپ کے سامنے ذکر جاتی ہیں کہ چھتی زنحاج باہر نے پنچیس بھی لکا ہے حضر عمر فرود رضی اللہ تعالیٰ پر قاتلانہ حملہ کیا لیا جس کے باعث حضر عمر فرود رضی اللہ تعالیٰ آدھو گر پڑے بہوش ہو گئے زدبوں کی تاب نہ لاتے ہوئے آدھ نے جاوے شہادت لوش کروئے حضر عمر فرود رضی اللہ تعالیٰ آدھو اسلام سے پہنے ہی ان کا نام عمر ہے انسان کی زندگی کی جو مدد کہلاتی ہے اس کو عمر کہا جاتا ہے تو عمر وہ ہے جس کی وجہ سے عددہ و عددہ اللہ شریع عباد فرماتا ہے زندگی کی شما اور حضر عمر فرود رضی اللہ تعالیٰ آدھو کی جو ذات ہے اسی کی وجہ سے عددہ و عددہ اللہ شریع نے اسلام کو بھی عباد فرماتا ہے یہ آپ کو سمجھ کیسے آئے کہ حدیث پاک میں جانا پڑے تھا یہ پاک حدیث پاک سوچئے عدد عباد صدر رضی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کو روایت فرمانے والے تو امام ہیں وہ امام احمد نے روایت فرمایا اور امام ترمزی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے یہ دو دو امام بیان فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو انہوں نے ذکر کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمایا انہوں نے روایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ہاتھوں کو اٹھایا اللہمہ آئی صلی اللہ علیہ وسلم اے عدد تعالیٰ اسلام کو عزت عطا کرنا ابی جانب دی حشام ابو جانب کو مسلمان کر کے ابو عبر عبدالخطاب یا عمر فروق کو اسلام کی طورت سے صرف راز کرنا ابو عبر عبدالخطاب یا عبر کو جو خطاب پاہ لگا ہے دونوں میں سے ایک کو اسلام کی توفیق دیتے یہ حضرت ابو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اعبادی تعالیٰ ابو جانب اس کو یا عمر عبدالخطاب اس کو دونوں میں سے ایک کو اسلام کی توفیق دیتے ان کے ذریعے سے اسلام کو طاقت اتاظر راتے یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی فَأَذْبَحَ اُبَرُ فَغَدَا پَسْ صَویرَا کیا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فَأَذْبَحَ اَسْلَمَا پَسْ انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اقرار کیا سُمَا سُلِّ فِي مَحْجِدِ ظَاہِرَا پھر انہوں نے کہا ہے ازا کے رسول اب دارِ ارکب میں نماز نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے گرد کامت اللہ کے شہد میں نماز عذاب کی جائے اس کو امام احمد اور تلویسی نے روائد فرمایا یہ آپ کے اسلام لانے کا ایک واقعہ ہے جو اس حدیث پاک میں ملتا ہے اب ان کے اسلام لانے کا دوسرا واقعہ جو کہ بڑا مشہور ہے یہ ابو جہد اور حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ ابو جہد نے بیجی کی اور کہا کون ایسا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر قلب کر دے اسلام کی شما کو بجا دے تاں کہ میرے قریدے میں جانا پڑ جائے تو اس کو انام دوبا ایک سو پوٹھنیاں اور اس کو ایک سو اٹھیا چانتی بھی انام دوبا دونوں چیزیں اس کو انام دی جائیں کہ وہ بھی دددہ ہدار نہیں عمر کھڑے ہوگئے کہا کہ میں ایسا کام کر دیتا ہوں انام تو پکا ہے کہا تیرا انام پکا ہے اب عمر چلتے ہیں ارادے کے ساتھ میان سے تلوار نکا دی ہوئی ہے تلوار ہاتھ میں ننگی تلوار دیئے جا رہے ہیں رابطے میں ایک صحابی حضور پر انہوں نے کہا کدھر کا ارادہ ہے میان سے تلوار نکا دی ہے کدھر جا رہی ہو کہا اسلام کی شما کو بجانے جا رہا وہ ایک محمد اس نے ہمیں تند کا رکھا ہے میں آج اسلام کی شما کو بجا دوں گا فروایا ہوں اس شما کی فکر نہ کرو پہلے آپ نے گھر کی فکر کرو تمہارا پہدوئی اور تمہاری بہن جو ہے وہ اسی نبی کا پلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو جکے ہیں جب حضرت اپنے فروق جنی کرتا تھا انہوں نے یہ سنا حضرت اپنے فروق جنی کرتا تھا وہ بہن کے گھر کی قلت کیا انچانکہ دروازہ کھوڑنا چکی دروازہ کھولا تو بہن آگے آئی اس کو پھٹایا اپنے پہلوئی پر بہت زدو گوٹ کیا دور دور فرق کو مارا پھر بہن آگے بڑتی ہے عمر کیا کر رہے ہو یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے تو پہن کو بھی مارا آگر وہ بھی تو حضرت اپنے فروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھی کہاں کہ بھائی ایک بات سن لو جو تین جہاں سیدھنے بھی آ چکا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا ایک بات حضرت اپنی ہے سن لو جان جا سکتی ہے تین اسلام کی شبہ نہیں جا سکتی جب حضرت اپنے فروق رضی اللہ تعالیٰ سنا کے ایسی بات حضرت بھی ہے کہ آپ یہ اسلام سے روح کردانی کرنے کا نہ چاہتے تو فرمایا آپ نے جب دا کی رہو دے لگا آواز آ رہی تھی کچھ پڑھنے اسی حسنہ میں سائیدی بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ کاری کے قرآن تھے وہ بھی بھائی انتر تھے جب حضرت اپنے فروق رضی اللہ تعالیٰ نہ آئی رضی اللہ تعالیٰ نہ آئی حضرت اپنے فروق نے کہا میں بھی سننا چاہتا ہوں فرمایا کہ تم تو حالتِ گوفر میں ہو غصر کر کے آؤ غضب کر کے آؤ باہت میں تمہیں سناتے ہیں اب حضرت اپنے فروق رضی اللہ تعالیٰ نہ دیکھیں کہ حضرت اپنے فروق کے انتر کیسی حکمت ہے جیسے ہی چہرے پہ پانی جاتا ہے حضرت اپنے فروق انتر کے غصر کو بھی جھڑا کر دیتا تو جب غصہ اتر ہوا ہے اب آتے ہیں سورہ پاہ کی تناوت کی جاتی ہے جب تناوت ہوئی کلتینے پہ اثر ہوا تو حضرت اپنے فروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو ایسا کلام ہے جو کہنے کبھی میں نے نہیں سکتا اب قرآن نے اپنا کام کر دیا تھا قرآن اس وقت بھی کام کر رہا تھا آج بھی کر رہا ہے اور میں ایک دن پر دیکھ رہا تھا کہ بائیس دنوں پہ اشیق قرآن کا بچہ اس نے قرآن پاک خیفت کر لی تو ایک دو ساتھ کا پچہ حافظ قرآن یہ تو پدائشی حافظ قرآن ہے اس کو دکھایا گیا ہے اور اخباروں کو اس کا تذکرہ ملود ہے کہ اس نے قرآن پدائشی حافظ قرآن ہے اگر اس کے پاس کوئی قرآن پاک گزہ پڑتا ہے اس کی جان بھی چھوڑتا جب تر ضرورتا نہ کرو تو یہ قرآن پاک کا اجاز ہے قرآن اس وقت بھی اپنے قربے کو ذاہی فرما رہا تھا آج بھی قرآن اپنے قربے کا اظہار فرما رہا جب قرآن مصنع تیر پہ اثر ہوگا تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کھانے پہ جا رہے ہیں یہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی جو پہلے انتانیس شخص مسلمان ہو چکے تھے مرکر ورد پچھے سب جمع کر کے انتانیس قداد ہو چکی تھی مسلمانوں کے پانوہ سار نموت کا جاری ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نموت فرمایا چار سار مقبر ہو چکے پانوہ سار جاری جو ساری ہے چار سار حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نحنت ہے پانتھاک نحنت آپ نے کی ہے فقط انتانیس شخص مسلمان ہو سکے دیکھیں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کتنے راضی ہوں گے اس وقت جب حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ ہوا رہے ہیں دارِ عربم کی طرف وہ دروار آدھ میں ہے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دوا مانگی تھی وہ اثر اور جو کہا تھا اس کا رات دوا کی یہ صبح کا سارا منظر آپ کو بیان کر رہا ہے اب نبیر رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرائے جاتا ہے انتانیس شہاب اکرام حضرت عمیر حمد رضی اللہ تعالیٰ تین دن پہلے یہ مسلمان ہوئے تھے حضرت عمر کے اسلام جب حضرت عمر نے فرمایا اسے آنے تو دروازہ کھول تو یہ آیا نہیں بلوایا گیا ہے تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ ہی روتے ہیں یار حضرت عمر اللہ یہ حضرت عمر اللہ کلمہ پڑھا دیتی ہے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے پکڑا حضرت عمر فروق وہ چھوڑا سر نے چھوڑا کہتے ہیں کیا مدینے کے قائدہ کا آتا سارا کفر دور ہو جاتا ہے سارا کفر دور ہو جاتا ہے کلمہ پڑھتے ہیں ایمان والوں پہ تاگیر ہو جاتے ہیں آتمانِ دنیا سے جبریل امین آتے ہیں یار حضرت عمر اللہ عمر کے کلمہ کی وجہ سے آتمانِ دنیا کے فریصے جشن نہ رہے ہیں تو جب حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو رہد ایمان کو بھی جائیے جشن نہ تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کو کلمہ پڑھایا اب حضرت عمر اب حضرت عمر میں تو آپ کے سامنے میں میان کر رہا تھا سبما صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہرہ انہوں نے عرض کیا یار حضرت عمر اللہ جہریب اللہ اب داہر عمر میں نماز نہیں رہو گی اب قام حضرت عمر کے سہر میں جا کے نماز عدا کریں کہ دیکھتا ہوں کون ہمیں روکتا ہے پہلے بہت حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا تھا مسلمانوں کی تدادل تاریس کی آپ چانیز پوری ہو گئے اب اسلام میں چانیز قادم کی حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کا دیکھتا ہوں کون روکتا ہے اب قابض اللہ کے سہر میں جوٹ بھی آتا ہے حضرت عمر فروق کو دیکھتا ہے اور واپس ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر کے مقابلے میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فروق میں دعا نہیں دعا قبول ہو گئی حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تائیر فرائی کتنے لوگ مسلمان ہوئے اسلام نے ان کو عزت دی لیکن حضرت عمر فروق کا اسلام وہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کو عزت دی گئی پہلے بھی لوگ مسلمان ہوتے تھے انتاریس ہو چکے تھے اسلام نے ان کو عزت دی تھٹی نائمت دی انتاریس جو تھے ملک ہوتی ایک حقیق پاک میں یہ بھی آتا ہے کہتا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو محبوب ہیں اس کو اسلام کی دولت دیتے اسلام کو اس سے عزت دیتے تو پتہ چلا حضرت عمر فروق کی محبوب ہیں ابو جہاں کے پاس میں تو ہوسکتا تھا لیکن ایک تقنی کی فیصلہ تھا جو لکھا جا چکا تھا حضرت عمر فروق نہیں آتا تھا اسلام داتے ہیں اسلام کی شماہ پہوشت کیا جا رہا ہے اب ڈر کر نماز نہیں پڑھی جائے گی اللہ نے اعلان پڑھی جائے گی اب جو اسلام کا روح تھا وہ دات دردوں پر بیٹھیں گی کئی لوگوں نہیں سمجھا تھے یہ کلمہ پڑھ لیا کہ غضر کروانے جو بہتر ہے حضرت عمر فروق کے سامنے جانے جانے جو بہتر ہے کہ اگر کہیں بھی اسلام نہیں جاتا انہوں نے صرف کلم کر دیتا ہے کئی کمزور کی اس بجا سے مضرمان ہو گئے کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تو حضرت عمر فروق آج کے ماد کا علاقصہ یہی تھا عمر فروق رضی اللہ عنہ عمر فروق رضی اللہ عنہ کمال سجاہ سے مالا مالا کمال دلے کی عمر فروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو دی اور یہ ایسے ہیں کہ سارے جو اسلام کہتے ہیں یہ تعلق کہلاتے ہیں لیکن آپ اسلام پر مدروگ کہلاتے ہیں عمر فروق رضی اللہ عنہ کہ رسول نے ان کو مان کر لیا ہے اسی وجہ سے انہیں مراد رسول کہا جاتا ہے کوئی چیز مان کر لی جائے اس کی قدر اوڑ ہوتی ہے کوئی خود پر خود پر جائے کی قدر پور ہوتی ہے تو حضرت عمری فروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ اپنا کرسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مان کر اللہ سنیا خود دعا مانگی دعا قول ہوتی ہے یہ اسلام کی جمعہ ایسی ہو جنوئی حضرت عمری فروق رضی اللہ تعالیٰ کب آنکھ بھی وقت آتا ہے آنکھ پر جب رہاپن دمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ نماز فجر پڑھانے کے لئے آگے جربہ کر ہوئے تو این نماز کے وقت فیروض رولوں نے حملہ کر دیا زہر عجود خنجر تھا جو دو تاری تھا اس کی وجہ سے سکنوں کی تاغن اٹھاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے گل گئے حضرت عمری فروق رضی اللہ تعالیٰ کوئی صحت مندی کے لئے طبیب کو بلوانے کے لئے تاکہ طبیب دور تھا اس کو لایا جائے وہ طبیب ابھی آ رہا ہے راستے میں اس نے دیکھا انہوں نے کہا کیا ہوا فرمائے جس کا علاج کروانے کے لئے مجھے لے جا رہے ہو اس کا اتقال ہو چکا ہے تو صحابہ اکرام نے کہا تجھے کیسے معلوم ہو گیا فرمائے کوئے سامنے دیکھو یہ ایک فصل کو بکری کھا رہی تھا جب تک عمر جنتہ تھے انہوں نے ایک ایسا تھا کسی بکری کو جرت نہیں تھی جہر کی فصل کو کھائے کسی بکری میں جرت نہیں تھی جہر کی فصل کو کھائے ایسے ہی کہت کرتی تو یہ عدل حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جب عدل ٹوٹتا ہے پھر جانوروں کو بھی پتا جل جاتا ہے تو یہ عجیب منطر حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور ایک علمیہ ہے حضرت عمرہ شریف سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضرت عمرہ شریف ہم سب کا عامی کا ناصر ہو اور ہم سب کو صحابہ اکرام کی ذوچی بحبت رسیب فرمائے ومالی کے اگر پر آگے ہوگی